آٹھ مارچ کو آٹھ مارچ کو تحریک ادم اعتماد لانے کے بعد آپ لوگوں کی تمام نگوسییشن کس کے ثرور کس جگہ پر ہو رہی تھی وہ مقام کیا تھا کیا وہ اسلامباد تھا نہیں تھا بات یہ ہے کہ یہ بتائیں تحریک ادم اعتماد ایک دن میں تو آئی نہیں تھی جب پی ڈی ایم بنی تھی تو تب سے ایک سلسلہ چل رہا تھا اس کے لیے پھوڑا پروسس کمپلیٹ کیا گیا کیا پروسس تھا یہ وہ وقت تھا جب ہمیں یاد ہے کہ آپ کے نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو بیانات کا ایکسچینج تھا میں تو ان کو ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا ایک دوسرے کے خون پر تبصرے ہو رہی تھے آمیروں کو سپورٹ کرنے والا خون ہے اس قسم کے سخت بیانات دینے والے ایک چھتری کے نیچے کیسے آگئے ہیں دیکھیں جہاں آج بھی میں خالی ہم نہیں کیا جوڈیشل کمیشن کی جوہے میں کیا پی ٹی آئی شامل نہیں ہے آج بھی جوہے پارلیمان کے اندر ہم سب سار بیٹھتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر چیز سے اتفاق کریں ہم ہر چیز سے اتفاق نہیں کرتے جہاں ہمیں نہیں ہوتا اتفاق کے رائے وہ ہم تنقید بھی کرتے ہیں لیکن ایک حدود ہے کہ آپ نے تنقید کیسے کرنی ہے مطلب یہ تو ہمیں کم سے کم ایک جو ہوتا ہے نا کہ ایتھکل کوٹس ان کو تو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے باقی مجھے بتائیں کہ دوزار چودہ کا دھڑنا پارلیمان پہ حملہ جو ہے وہ آ کے بیٹھنا تاہل قادری کا لاکہ بیٹھانا وہ سارا کچھ کرینے لے کے آنا آپ کو پارلیمنٹ تک آ کے پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے کی اجازت ہونا وہ سارا کچھ دیکھیں پھر وہ فون کال ٹیپ ہونا یہ ہماری تاریخ کے بہترین بہترین وہ بھی وہی سے ہو رہا تھا وہ بھی وہی سے ہو رہا تھا جس کو آپ اس وقت کنڈیم کرتے تھے جہاں پر پھر بعد میں آپ نے شروع کیا ہے دیکھیں اس کا یہ ہوا کہ ہم نے جو سپیس گین کی تھی نا جو سپیس ہم نے گین کی تھی پولٹیکل سپیس وہ پی ٹی آئی کے اس دور کے اندر شرنک ہو گئی شرنک ہو گئی اور پھر دوزار دوزار بائیس کے بعد ختم ہو گئی ختم نہیں ہوئی we are standing on our feet اور ابھی بھی میں حقا ہوں پارلیمنٹ میں اگر ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کریں تو پارلیمنٹ مضبوط جائے گی اگر ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات نہ کریں چیف منسٹر جو ہے کے پی وہ اپنا ایک دربار لگائیں وہ اپنی میٹنگز میں جائیں وہ فیصلہ کریں وہ جب دل چاہے وہ جب دل چاہے اتجار جو ہے وہ کینسل کر دیں جب دل چاہے وہ سیف لی ٹرانس پورٹ ہو جائیں کے پی ہاؤس سے مومنٹ صاحب ہیزار ڈیسنٹ سوپ اپینین دیکھیں اس سے ہے کہ جب ہم بات کرتے نا کہ پارلیمنٹ کے اندر ساری بات ہونی چاہیے دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر سب سے جو امپورٹن چیزیں وہ لاو میکنگ ہیں پارلیمنٹ کے اندر جب ہم لاو میکنگ میں اور خاص طور پر جب ہم کونسٹیوشن کے اندر چینجز لانے میں ہم لوگوں کو ایک جلدی ہے ایک ٹائم پیریڈ سے پہلے پہلے کرنا ہے بلاول بھٹو نے خود کہا ہے بی بی سی کو کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کو ہم نومنٹ نہیں کریں گے ان کو بھی نہیں پتا تھا اگر یہ ساری اور مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو نے مجھے جو کہا تھا وہ یہ کہا تھا ورڈ آف آرنر دیا تھا which of course he never had that thing نمبر ٹو جب ہم بل اس قسم کے پاس کریں گے کہ جب ہم کونسٹیوشنیل امینڈمنٹ لارے ہیں ہم اس کو پارلیمنٹ میں ڈال ہی نہیں رہے نا میں نے نا کسی اور پارلیمنٹیرین نے اس کے اوپر بحث کیا موسیقی